بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویلوگ میں بات کرتے ہیں کہ عمران خاہ صاحب کے دو ساجزادے قاسم اور سلمان پاکستان آئے ہوئے تھے عمران خاہ صاحب کی یادت کے لیے اور آج جوہو روانہ ہو چکے ہیں وہ اپسی کے لیے لندن تو دوستو ایک تو ان کے بارے میں بات کریں گے ان کے بارے میں بہت ساری جوہو باتیں کی جارہی ہیں امپورٹر سرکار کے چیلے لفافہ صاحبی جوہاں وہ بھی بلوں سے پاہر نکل آئے تھے عمران خاہ صاحب کے دو ساجزادوں کو دیکھ کر ان پر تنقید کرنے کے لیے جبکہ ان پر تنقید جوہو بنتا نہیں تھا خیر اس پر بھی بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ جوہاں بہت ساری اس طرح اپنے آنی ہیں کہ عمران خاہ صاحب میں ان کے امریکہ کے بیانیے کو انہوں نے رد کر دیا کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا تو یہ بھی ایک طرح کی ڈیل کے سائن نظر آ رہے ہیں اس پر بھی جوہو آج ہم واضح بات کرتے ہیں تو آپ سے اگزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کا در ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرازیں ہمیں لازمی آگاہ کیا کریں تو دوستو بات کرتے ہیں عمران خاہ صاحب کے دونوں ساجزادے سلمان اور قاسم پاکستان میں تشریف رائے تھے عمران خاہ صاحب کی عیادت کے لیے پتہ لینے کے لیے ان کی والدہ جمائمہ گول سمیس کے کہنے پر تو دوستو عمران خاہ صاحب کے بیٹوں کو ائرپورٹ سے لانے کے لیے سپیشل عمران خاہ صاحب کو جو سیکیورٹی دی گئی تھی وہی جو ہے وہ سیکیورٹی ان کو لینے کے لیے ایک وزیر آزم لیول کے پروٹوکول میں گئی تھی جس پر بہت سارے لفافہ صافنیاں وہ باہر آگئے ہیں ان کا جی یہ دیکھیں اب وہ کہاں پہ وہ گئے تنقید کرنے والے نون لیگ پر اور اسی طرح پر پروٹوکول پر ان لوگوں کے بچے جب کہیں پہ نکلتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بڑے لیول کا پروٹوکول کیوں دیا جاتا ہے جبکہ نہ ان کے پاس کی وزارت ہوتی ہے اور نہ یہ حکومت میں کوئی اہم عہدے پر ہوتے ہیں صرف اس لیے ان کو جو ہے وہی طرح زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ ان کے باپ دادا جو ہے وہ سیاست میں اور پاکستان کے بڑے عہدوں پر فائز ہیں دوستو عمرانکہ صاحب کے بچوں کے ساتھ ان کو کمپیر کرنا یہاں پہ انتہائی جو ہے وہ نامناسب سی بات تھی وہ اس لیے کہ بچے جو پاکستان میں آئے تھی ان کے والد پر چند دنوں پہلے قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور ان کا والد ایک اہم انسان نہیں تھا پاکستانیوں کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اس بندے کو فولو کر رہی ہے اس کے ساتھ ان کا ووٹ ہے تو اتنی بڑی تعداد کیا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اس پر اس طرح کا قاتلانہ حملہ ہونا یہ ایک بہت زیادہ قابل مضمت بات تھی لیکن یہاں پہ ایک بڑا اہم فیکٹ یہ ہے کہ اگر اس کے بچے ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں ان پر بھی کوئی حملہ ہو جاتا ہے اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنلی طور پر کیا بچے گا آپ کے ملک کے پدلے انٹرنیشنل میڈیا جب اس چیز پر بات کر رہے ہیں جو دیکھیں ایک پہلے جو ہے وہ باپ پر اس طرح کا قاتلانہ حملہ ہوا اور اب بچوں پر اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو لہذا شرم کرنی چاہیے اس طرح کی جو ہے وہ پروپاگنڈا کرنے والے کو دوستو اسی کے ساتھ جو ہے وہ سیکنڈ بات کر رہے ہیں کہ امرانکا صاحب امریکہ کے ایک ٹی وی چینل کو انٹریو دے رہے تھے جس میں بہت سارے انکر نے سوالات ان سے پوچھے جن میں جو ہے وہ ایک سوال وہی رجیم چینج اپریشن کا اور امرانکا صاحب کو جو امریکہ نے ہٹایا تھا اس چیز کے متعلق تھا دوستو صافی نے کہا کہ آپ ابھی بھی اس بیانی پر قائم ہے یا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو دوستو اس پر امرانکا صاحب نے کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا حکومت میری گرائی گئی میری یہاں پر کسی نے نہیں مانی کہ مجھے اس طرح کے تھریٹ آیا اس طرح کا جو ہے وہ لیٹر آیا اس کو سیریس لیا جائے اور ویسا سب کچھ ہو بھی گیا تو جب یہاں پر کسی نے ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا اس کے بارہ کا جو نقصانات تھے جس سے میں نے مطلع کیا کہ ان کو روکا جائے ابھی جو ہے وہ اگر اس طرح سے گورنمنٹ گرنے دی گئی تو بہت سارے نقصانات ہوں گے تو ان سارے کنسیکوینسیز جو ہے وہ ان کو اگنور کیا گیا اور میری گورنمنٹ بیلکل ویسے ہی جس طرح کی مجھے دمکی تھی ہٹا دی گئی تو لہذا جب میری گورنمنٹ ہٹا دی گئی میری گورنمنٹ کے اس طرح سے ہٹنے سے جو کنسیکوینسیز پاکستان کو بھوکتنے پڑنے تھے وہ سارے اس وقت ہم بھوکت رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مجھے کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ اب مجھے بھی اس بیان سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تو دوستو یہ ہے کہ مرانکہ صاحب کا بیان تھا امریکہ سے امریکی اس بیانیے سے جو ہے وہ اس طرح سے پیچھے اٹھنے کا جو کہ تمام اہل احل جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ مرانکہ صاحب کو اللہ باگ نے پہلے سے زیادہ عزت دے دی رسپیکٹ دے دی تو اب وہ بیانیے چاہے سچا تھا یا جھوٹا تھا تو اب جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گی تو مرانکہ صاحب نے ایک قدم اس سے پیچھے ہونے کا فیصلہ کر لیا کہ اب میں جو ہے وہ اس کو نہیں کہوں گا میں امریکہ سے بہترین تعلقات کا خواہ ہوں کہ امریکہ جو ہے اس کے درمیان اور پاکستان کے درمیان میں ایک بہترین فضو ہونا چاہیے تعلقات کا لیکن میں سٹیل اسی بات پر اٹھکا ہوں کہ وہ برابری کے تعلقات ہونے چاہیے جیسے انڈیا ازادانہ فیصلے کرتا ہے کردہ بھی لیتا ہے لیکن ازادانہ فیصلے کرتا ہے اسی طرح ہم بھی اپنے ازادانہ فیصلے کریں اور امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات میں رہیں مرانکہ صاحب کی اس ایک ٹوٹے کو جو اب وہ نکالا گیا اس پورے انٹریو سے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں امریکہ پر مداخلت کے بیانات اور چیزوں سے ہم میں دستبدار ہوتا ہوں اس سے میں پیچھے اٹھا ہوں تاکہ ہمارے اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو سکیں تو دوستو اس ٹوٹے کو نکالا گیا بار بار چلایا جا رہا ہے اس پر بہت سارے آپ کو تفسریں ٹی وی پر دکھائی دے رہی ہوں گے تو میں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاعات دے دی ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی دعا امیاد رکھیے گا اللہ حافظ